اسلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈائیمنٹ کب اور کہاں دریافت ہوا اور یہ اتنا مہنگا کیوں ہے اور کیا ڈائیمنٹ سے بھی زیادہ کوئی چیز قیمتی ہے اگر ہے تو اس کے بارے میں قرآن مجید کیا فرماتا ہے آج سے پچیس سو سال پہلے گھڑواری اور کرشنا ریور کے درمیان کے ایک علاقہ جسے برکھنڈا کا علاقہ بولا جاتا ہے جو کہ ہندوستان میں وجود ہے بتایا جاتا ہے کہ ڈائیمنٹ کی دریافت وہاں پہ ہوئی اور انڈیا کے اس وقت کے رولرز نے اسے ایک آسمانی اشیاء بتا کر کمتی چیز قرار دیا شروع شروع میں ڈائیمنٹ کی کٹنگ اور پالش نہیں ہوا کرتی تھی اسے اوریجن فارم میں ہی استعمال کیا جاتا تھا بعد میں اسے تاویز میں بھی استعمال کیا جاتا تھا اور اسے آہستہ آہستہ بطور جیوری بھی استعمال کیا گیا لیکن یہ خاص مرد ہی پہنتے تھے بارد و چیاسی میں یہ بھی دریافت ہوا کہ ڈائیمنٹ ایک انڈ بری کیبل تھنگ ہے لیکن اس کی کٹائی اور اس کی پالش مشینوں میں ہی ہوتی ہے یہ اتنا مہگا کیوں ہے سانسدان بتاتے ہیں کہ ڈائیمنٹ زمین کی کھدائی کر کے دریافت کیا جاتا ہے اور جتنا ڈائیمنٹ ڈریافت ہوا اس کا پچاس فیصد ہی نکالا جا سکا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی مائننگ بھی کم ہوتی جا رہی ہے اور اس کی مائننگ بہت ہی قیمتی مائننگ ہے اور اسی وجہ سے اسے آسان الفاظ میں کہا جا سکتا ہے جو چیز جتنی نایاب ہوتی ہے اسے حاصل کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے کہ ایسا کچھ بھی ہے جو ڈائیمنٹ سے بھی زیادہ قیمتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو بنایا اسی لئے اللہ پاک نے اتنا خاص کر دیا کہ اسے پردے کا حکم دیا جب ہمارے گھر میں کوئی چیز نہنگی ہوتی ہے تو ہم اسے چھپا چھپا کر رکھتے ہیں اور مخلوقات میں سے عورت کو اللہ تبارک و تعالی نے خاص اور نایاب بنایا ہے کیونکہ جتنی بھی پریشیس چیزیں ہوتی ہیں جتنی بھی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں جتنا بھی کچھ قیمتی ہوتا ہے وہ اتنا ہی چھپا کر رکھا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اے پیغمبر اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ بہر نکلا کریں تو اپنے منہوں پر چادر لٹکا کر گھنگٹ بنا لیا کریں اور ان کے لئے مجھے بشناخ و امتیاز ہوگا کوئی ان کو ایزا نہ دے گا اور خدا بخشنے والا مہربان ہے اپنی پریشیس اپینین سے آگاہ کیجئے گا دلتے ہیں نیکس ویڈیو میں بہت شکریہ اسلام علیکم